بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج اسپین کی اسپین ویزاز میں کتنے آپشنز ہیں میں صرف انٹرڈکشن دوں گا اور جس ویزا میں آپ کو انٹرسٹ لگے کیا آپ کو ہے تو مجھے بتائیے میں اس کے پر ایکسکلوزف ویڈیو پھر کر دوں گا میں اب آپ کو صرف بریف دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے آپشنز ہیں اور اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کیسے کرتے ہیں وہ لوگ تو میں آپ کو چار پانچ چھے افشن دے دوں گا تاکہ آپ کے آئیڈیا ہو کہ اسپین کے اندر آپ کو کیا ہو سکتا ہے اسپین ایس کمپیرڈ ٹو ادھر یورپین کنٹریز تھوڑا سا آسان ہے پیپر بھی آسان ہے جانا بھی آسان ہے اور نارملی جو پاکستانی ویزے لگتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ریشو ہے ویزے دینے کا وہ اسپین کا ہی ہے تو چونکہ بہتہاشر ویزے لگ رہی ہیں اور ہمارے بہت سارے کلائنٹ جو ہیں وہ لوگ وہاں پر فلائی کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کتنے آپشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس میں ایک آپشن کے علاوہ باقی تمام آپشن جو ہے وہ ہمارا آفس کرتا ہے یہاں پر نون لکریٹیف ویزا ہے اور اس کے اندر آپ کو فنڈ دکھانا ہوتا ہے اور اس کے اندر جب آپ فنڈ دکھاتے ہیں تو کم از کم آپ کو ایک سال کا ویزا مل جاتا ہے اس کو جب آپ اس کو رینیو کرتے ہیں دو سال کا ویزا مل جاتا ہے یہ ایک فیملی ویزا ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ میں سروائیف کر سکتا ہوں یعنی کہ آپ کینیڈا میں کیونکہ میں نے کیوں کہ آپ فنڈ ریزورت ہوتی ہے بیکاوز آپ کو نمبر ون آپ کو پہلا سال نکالنا ہوتا ہے آپ کو سیلری نہیں ملتی لیکن جو لوگ ورچول کام کرتے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں یا ان کے پاس ایسے فنڈز ہوتے ہیں جو ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل وہ شو کرتا ہے اس کا پروف بھی وہ شو کرتا ہے کہ میرے پاس مہینے کے اگر میں ڈالریں بولو تو آپ پونڈ یورو آن لیں میرے پاس ہزار یا دو ہزار یا دھائی ہزار یورو آتے ہیں اب وہ کس بھی کنڈیشن میں آتے ہیں لیکن آتے ہیں اور وہ پیسف انکم ہے وہ آتے ہیں اور انہوں نے آنا ہی ہے اور اس کا پروف آپ دے دیں تو آپ اور اس کے بعد فنڈ دے دیں وہ فنڈ جو ہے ایکویلنٹو ون ایئر آپ کی پوری فیملی کے خرچے کا برابر ہو تو آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے اور اس کے بعد آگے پھر وہ ویزا آپ اس کو بدل سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں پہلے سال جو ہے پابندی ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چکہ یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں مطبع آپ کو پیسف انکم آ رہی ہے تو پھر آپ کو وہ کام کرنے کے پرمیشن آپ کی ویزا پر نہیں دیتے ہیں پرٹیکل کامنا شروع کر دینا جو آپ کر رہے ہوئی کرو مطبع آن لائن ارننگ ہی کرو جو لوگ آن لائن ارننگ ہی کرتے ہیں وہ پتا ہے کہ ان کو پاس ٹائم ہوتا ہے بھی نہیں کہ وہ جاپ کریں اب اس کے بعد دوسرا کنڈیشن رکھ لیجئے سپین کے لیے انٹرپنور ویزا یعنی کہ آپ کہہ لیجئے وہ لوگ جو وہاں پر کاروبار کاروبار کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے جو میری ریسرچ وہاں پر ہے پھر جب میں نے آگے رشکی میں آگے گیا تو مجھے معلوم چلا کہ وہاں پر سپر مارکیٹ ہے بنانا سپر مارکیٹ بنانا ریسٹورنٹ بنانا یا ہوتیل کو بنانا یا جو بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور کٹیگریز جو ہیں تو وہ اس کٹیگری میں نہیں فال کرتا یعنی کہ جب میں آپ سے انٹرپنور ویزا کہہ رہا ہوں تو آئی ٹی کے اندر تو میں نے وہاں دیکھا ہے اس ویزا کو بہت زیادہ سٹرونگلی وہ لوگ دیتے ہیں اور فنڈ بھی نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں آپ بینک سٹیٹرم مت دکھائیں آپ فنڈ مت دکھائیں مگر آپ ہم کو ایک ایسا بزنس پلان دیں کہ جو دیکھ کر دل خوش ہو جائے اور ہمیں لگ جائے کہ یہ کرنے سے انویٹیو ہے یہ کرنے سے اسپین کو بڑا فائدہ ہوگا اگر اسپین کو فائدہ ہوگا تو پھر آپ کو ویلکم ہے آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے فنڈ نہیں چاہیے آئیڈیا بہتے رہونے چاہیے بزنس پلان آؤٹسٹینڈنگ ہونا چاہیے انویٹیو ہونا چاہیے یعنی کہ سن کے آپ کو کہے وہ کہ یار اس کے اوپر آپ اپنی پریزنٹیشن دیں ہم کو باقی جو کاروبار ہیں نا جسے لوگ کہ سوپر مارکٹ کھولنی ہیں بیٹھ کے یا ریسٹورنٹ کھولنا ہے یا کچھ بھی شاپ کھولنی ہے موبائل شاپ کھولنی ہے تو یہ اس کی بات آپ اس کو مکس مت کر دیجئے گا یہ دونوں کام تو حرم کرتے ہیں تیسرا کام جو ہے سوڈنٹ ویزے کا وہ ہم نہیں کرتے لیکن اس کے اندرہ کو میں انفارم کر دوں کہ بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے ہم کیوں نہیں کرتے ٹائم نہیں ہے اس کے لئے اور کوئی بات نہیں ہے آپ کہیں ہمارے پر لائسنس تو ہے لیکن ہم نہیں کرتے بجا اس کی صرف ٹائم ہے لیکن آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا یہ تو بہت آسان ہے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتانا چاہیے کہ آپ کو جو انٹیک ہے وہ فیب میں ہے اکٹوبر میں ہے دو انٹیکس ہیں آپ فیب کے لئے ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اکٹوبر کے لئے کر سکتے ہیں ٹرائے نمبر وان نمبر ٹو کیا کریں گے اب اگر آپ انٹر کیے میں ہیں تو آپ گریجویشن کے لئے اپلائے کریں گے آپ اپنے لئے کالیج یونیورسٹری کا سرچ کر لیں آن لائن سرچ کر لیں آپ کو مل جائیں گی آپ ان کو اپنی ڈاکومنٹ بھیج دیں آٹھ کو دس کو بارہ کو بھیج دیں جب آپ بھیج دیں گے تو وہاں سب کو جواب آ جائے گا آپ ان سے فی شیڈول بنگا لیں وہ پڑھ لیں سیلیکٹ کر لیں جو انگلیش سپیکنگ کورس کرائیں آپ کو انگلیش میں کرائیں کورس انگلیش لینگویج میں کورس کروائیں وہ آپ نے سلیک کرنی ہے اپنی یونیورسٹری فرنچ ممت گزانا ورنہ پاگل ہو جاؤ گے تو اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کو ایڈمیشن کرانے کیلئے کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ ہی آپ کو گائیٹ کریں گے وہ ہی آپ کو پیپر بھیجیں گے وہ ہی آپ کو ویزا فارم بھیجے گا وہ ہی آپ کو سلیکنٹ کا سپورٹ لٹر بھیجے گا وہ ہی آپ کو پیسو کے بارے میں بتائے گا وہ ہی تمام چیزے کرے گا آپ کو کنسلٹنسی بھی وہی دے گا کیونکہ ان کو سلیکنٹ چاہیے تو ویسے ہم نہیں کرتے بارال آپ کو ان انفارم کر دیا اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں اور وہ ہے ویزا کی یا ٹورسٹ ویزا کی تو جن لوگوں کے پاس وہاں پر ریزن ٹو گو ہے ایکچول ریزن ٹو گو سموان کالنگ ہیم اور ہر یا کوئی سپیسیفک کام ہے تو وہ ویزا لے گا کہ وہ جا رہا ہے with some you can say کہ کوئی ریزن ٹو گو ہے تو ویزا لے گا اور اگر اس کی دوسری شکل لے گا کوئی ریزن نہیں ہے بٹ ہی وانٹ ٹو گو تو بداؤ اینی ریزن وہ کیس بناتا ہے ٹورسٹ ویزا کا اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں ویزا میں بھی کرتے ہیں ٹورس ویزا میں بھی کرتے ہیں ٹورس ویزا میں کچھ آئی نہیں ہوتا پھر ہماری کمپنی جو ہے وہ ہوتیل بک کرتی ہے کفر ہیڈر بناتی ہے ٹرول پلان بناتی ہے ٹکٹ لگاتی ہے اور تمام انشورنس لگاتی ہے پھر وہ پورا کیس بنتا ہے اور پورا کیس جو ہے وہ کلیر بنتا ہے یہی چیزیں ویزا میں بھی لگتی ہیں یا کوئی علم ہونا چاہیے اچھا آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ اگر کوئی آدمی سٹرونگ پوزیشن کا ہے فینینشلی یہاں پر میں ایک چیز کا جواب بھی دوں گا کیونکہ یہ سوال کم از کم بگر میں سسٹم پر دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ڈیرڈ لاک کر دیا اس کو ڈیرڈ لاک سبسکرائبر کر دیئے اور بہت سپیٹ سے کی ہیں کیونکہ میں توجہ اس طرف تھی نہیں تو آپ لوگوں نے بھی توجہ مجھے نہیں دی اور جب میں نے توجہ دی تو آپ لوگوں نے ڈیرڈ لاک سبسکرائبر کر دی اس کے لیے بہت بہت شکریہ یہ آپ لوگ کا ٹرسٹ اور پیار ہے قائم رہے گا سبسکرائبر بڑھیں گے میری محنت بڑھے گی مجھے موٹیویشن ملے گی تو میں ایکسٹرا اور ایکسٹرا محنت کروں گا آپ لوگوں کے لیے اپنی ایمانداری کے ساتھ یہاں پر ایک ویزا ہے گولڈن ویزا جس کے بارے میں میں نے کبھی بات کی ہے اور اس کے اوپر زیادہ تر لوگوں نے اس کو مزاک اڑایا مزاک کیوں اڑایا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہے انویسٹر ویزا ٹھیک ہے نا اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے لگائیں اور ویزا لے لیں آپ یہ دوسری سوز میں کہہ سکتے ہیں کہ پرچیس کرلو سپین کی نیشنلٹی خرید لو ٹھیک ہے نا اور آپ ویدن ای ثری اور ویدن ای ثری اور چھوٹکی بیٹا کے ہو جاتی ہے پیسوں کے زور پہ ہوتی ہے تو وہ پیسے پانچ ہزار یا ایک ہزار یورو تو نہیں ہو سکتے اگر ہوتا تو پوری دنیا نہیں پورا پاکستان ہی چلا جاتا تو وہ زیادہ ہی ہوں گے نا سمپل سی بات یہ ہے اب اس کے جو انہوں نے ایک اماؤنٹ رکھی ہے وہ پانچ ہزار جو سوری پانچ سو ہزار یورو رکھے ہیں انہوں نے پانچ لاکھ یورو رکھے ہیں کہ پانچ لاکھ یورو لگائیں اور لے لیں اب اس پر جو کمنٹ آئے میرے پاس ہزاروں کمنٹ آئے انہوں نے کا جس کے پاس پانچ لاکھ یورو ہوں گے وہ کیوں جائے گا دیکھیں آپ تولتے ہیں اس کو اپنے حساب سے آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بن گئے فارجمپل پانچ کروڑ چھے کروڑ سات کروڑ آٹھ کروڑ دس کروڑ بن گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے بعد دس کروڑ ہوں اور اگر ہیں تو پھر وہ کیوں جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پرائیسی ہوتی ہے پاکستان کے اندر ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ ہے کروڑوں میں نہیں ہے عربوں میں ہے but they need they need desperately that visa وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ضرور چاہیے تو ان تمام لوگوں کے پاس جن کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں تو شاید یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نہ ہو آپ کے پاس اگر دس کروڑ ہوں گے تو آپ نہیں جائیں گا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو تو وہ ایڈریسی نہیں کر رہا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عرب پتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں وہ کروڑوں پتی ہیں مگر وہ کروڑوں پتی ہیں اور انہوں نے کہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ اپنے جب کلب میں بیٹھتے ہیں تو اپنے جم خانوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی صاحب ہیں یہ فلان صاحب ہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں تو یہ تو امریکن نیشنل ہے اس کا مسئلہ ہے کہ کوئی بات ہوگی وہ چلا جائے گا یہ یورپیون نیشنل ہے یہ جرمن نیشنل ہے یک فلا نیشنل ہے تو وہ پھر سپین کا نیشنل بن جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی کبھی نے کبھی ہو سکتا ہے جانا پڑ جائے تو وہ کہتا کہ میرے پاس کم اچھ کم گولڈ ویزا تو ہو تو آپ نے سمجھنا ہی ہوتا ہے کہ ہر ویزا آپ کے لیے نہیں ہوتا ہر ویزا آپ کے لیے نہیں ہوتا حلی جانا ہوسکا ہم مزاک اڑھا سکتے ہیں آپ کبھی ingredient who's not نہیں ہے لیکن ہر ہر ویزے کو اپنے حساب سے تول لانی چاہیے کیونکہ مجھے پچیس سال سے میں کام کر رہا ہوں میں نے ہر قسم کا دیکھا ہے جس ویزے کے آپ مزاق اڑاتے ہیں اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ زیادہ ہے جس کے اوپر آپ ہستے ہیں کہ یہ کون لے گا اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ